دل بر میرے کب تک مجھے ایسے ہی تڑپاؤگے کیا ہوا ہے کیوں ہے جیاں بے قرار ادھر کے دل بار بار پاکستانی فنکار بلا شبہ فن کی صلاحیتوں میں کسی سے کام نہیں بولی وڈ کے مقابلے میں ہماری انڈسٹری یقیناً بہت چھوٹی ہے مگر میار کے اعتبار سے ہم کسی سے بھی کسی طرح سے پیچھے نہیں اس میں کوئی شک نہیں ٹکنالوجی اور فلم سازی کے اعتبار سے بولی وڈ نگرک کے ہی زیادہ آگے ہے لیکن نے پاکستانی فلم ساز اپنے میاری کام سے بین اور قومی سطح پر شناخت حصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں پاکستانی ادھاکار نہ صرف شو بیز انڈسٹری میں سپر ہٹ ہیں بلکہ وہ اپنی نجی زندگی میں تلیم کے مدان میں بھی بولی وڈ انڈسٹری سے آگے ہیں بولی وڈ کے سٹارز نے اپنے جلووں سے کرون روپیہ تو کمائے ہیں لیکن اس کے لیے انہوں نے اپنی تعلیم کی قربانی بھی دی ہے آج ہم اس ویڈیو میں بلدانے جا رہے ہیں آپ کو کہ پاکستان کے فنکار کتنے زیادہ پڑے دکھے ہیں اور بولی وڈ کے فنکار انہیں کالج کا موہ تک بھی نہیں دیکھا جلیں بنا وقت گوائے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب سب سے پہلے بات کرتے ہیں چھوٹی سکرین کے پیارے افضل کے بارے میں اداکار حمزہ علی واسی نے اپنی تلیم کو مکمل کیا کراچی میں جنب لینے والے حمزہ علی واسی نے اپتدائی تلیم یہی سے حاصل کی اور پھر اعلی تلیم کے لیے امریکہ چلے گئے حمزہ نے اپنے شوق کے مطابق امریکہ میں فلم میکنگ کی ڈگری حاصل کی اور پاکستان لوٹ آئے اور پھر اپنی والدہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے انہوں نے سی ایس ایس کا انتہان بھی باز کیا جس کے بعد انہیں پنجاب پولس میں سی ایس پی اور فیسر کی نوکری بھی مل گئی تاہم کچھ عرصہ وہ بطور سی ایس پی اپنی ذمہ داریاں دوانے کے بعد اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اسی پیشہ کو اپنانے کے لیے آگے نکلائے جس کا انہیں شوق تھا یوں حمزہ علی واسی نے سرکاری نوکری چھوڑ کر شوگز انڈسٹری میں قدم رکھ دیا اور ہر بڑی پاکستانی فلم میں حمزہ علی واسی کو شامل کیا گیا اگر حمزہ علی واسی کا معاظنہ کریں بولی وڈ میں آمر خان سے تو آمر خان اپنے محتاط فلمی انتخاب اور جاندار اداکاری کی وجہ سے ویسٹر پرفیکشنسٹ پہلاتے ہیں تاہم تلیم کے مدان میں آمر خان اتنے پرفیکٹ نہیں رہے جتنا کہ حمزہ علی واسی رہے اسی کی دہائی کے اقتتام سے قبل آمر خان سپرسٹار بن چکے تھے لیکن فلموں میں کامیابی کے لئے انہوں نے کسی کالج سے ڈگری حاصل نہیں کی آمر خان نے ممبئی میں بارویں جماعت پاس کرنے کے بعد تلیم جاری نہیں رکھی وہ کہتے تھے کہ انہیں فلمیں بنانی ہیں اس کے لئے کالج میں داخلہ لینا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے آج بھی شاید آمر خان اپنی ساتھی زندگی میں تلیم کی کمی حصوص کرتے ہیں جسے برا کرنے کے لئے انہوں نے فلم تارے زمین پر میں ایک ستار کا رول نبایا اور فلم تری ایڈیس میں انہوں نے بہترین طالب علم کا کردار نبایا تھا بات کرتے ہیں پاکستان نے سینئر ادھاکار نومان اجاز کی نومان اجاز پاکستان ٹیلیجن کے منجے ہوئے فنکار ہیں جو خود کو سیلور سکرین پر بھی منوا چکے ہیں نومان اجاز چودہ پروری 1965 کو لہور میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد ایک سینما میں بطور منیجر ملازمت کیا کرتے تھے نومان اجاز نے الہور میں ہی اپنی تلیم کو پورا کیا اور انہیں ایک قید عظم لا کالج سے وقالت کی ڈگری حاصل کی تاہم نومان کبھی وقالت کو پیشہ نہ بنا سکے کیونکہ ان کا دل ادھاکاری کی جانب راگب تھا 58 سالہ ادھاکار دجنو سپر ہٹ ٹی وی ڈراموں کے ساتھ فلم رام چند پاکستانی جو کہ 2008 میں ارلیز ہوئی تھی ورسہ فلم جو کہ 2010 میں ارلیز ہوئی تھی اور ہجرت فلم جو کہ 2016 میں ارلیز ہوئی تھی اس میں اپنی شاندار ادھاکاری کے جہر دکھا چکے ہیں نومان اجاز کا اگر مقابلہ والی وڈ کے بھائی جان سلمان خان سے کروایا جائے تو سلمان خان زندگی کی ٹھاون بہاریں دیکھ چکے ہیں چار بھائیوں سے زائد عرصے پر سلمان خان کا فلمی کیریئر چھایا ہوا ہے تاہم سلمان خان جسے ہم سلومیا کہتے ہیں سلمان خان کی ایک سچائی یہ بھی ہے کہ اگر وہ والی وڈ کے دبانگ سٹار نہ ہوتے تو تلیمی اتوار سے شاید انہیں کسی پورٹل یا کسی بینک یا کسی اور ادارے میں پین کی نوکری بھی نہ ملتی کیونکہ سلمان خان صرف دس جماعت پاس ہیں سلمان نے یہ دس جماعتیں انتہائی مشکل سے انڈیا کے شہر گالوی آرز کے ایک سکول سے پاس کی تھی میٹرک کے بعد سلمان خان نے ممبئی کے نیشنل کالج میں داخرہ تو ضرور لیا مگر خان صرف پڑھائی کے لیے کالج ہی نہیں گئے بلکہ فلموں کے سیٹس کے انہوں نے چکر لگانا شروع کر دیئے 1988 میں 23 برس کی عمر میں سلمان خان نے فلم بیوی ہوتو ایسی سے اپنی زندگی شروع کی اور اب ان کی ہر فلم کروڑوں کمانے کی ایک زامن ہے بات کرتے ہیں پاکستانی سپرسٹار ارمیگان شہد کی جی ہاں جنہیں دنیا شان کے نام سے جانتی ہے انہوں نے پانچ سو سے زائد فلموں میں کام کیا ہے ادھگر شان نے لولی وڈ کے زوال کے دور میں فلموں میں کام جاری رکھا جس پر انہیں ترقیت بھی سننا بڑی لیکن اس کے بعد دور شان کی ادھاکاری اور شخصیت میں کوئی منفی کردار نظر نہیں آیا وجودہ دور میں شان جدی ٹکنالوجی کی حامل پاکستانی فلموں میں شاندار انداز میں مرکزی کردار نبا رہے ہیں ادھاکاری کے ساتھ تلیمی مدان میں بھی شاند کسی سے پیچھے نہیں شاند نے لہور کے ایک مقبول ادارے ایچیسن کالج سے اتدائی تلیم حاصل کی اسی دران شاند نے مقبول رامے الف نون کی ایک قسط میں بوائیس کارٹ کا کردار بھی نبایا تھا ایچیسن کالج کے بعد شاند اعلیٰ تلیم کے لیے نیو جارٹ چلے گئے ان کی خواہش بقیل بننے کی تھی تاہم امریکہ میں تلیم مکمل کرنے کے بعد جب ادھاکار شاند وطن واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے والد ریاض شاہد کے پروڈکشن ہاؤس کے لیے فلم سازی شروع کر دی اور صرف انیس پرس کی عمر میں شاند نے فلم بلندی جو کہ انیسو نبے میں ریلیز ہوئی تھی پاکسن کی لولی ووڈ میں قدم رکھ دیا دوستو بات کرتے ہیں بولی ووڈ کے خطروں کے کھلاڑی اکشے کمار کی اکشے کمار ادھاکاری، فٹنس، سٹائل اور مارشل آرٹس میں مہار ہیں لیکن سٹار ڈم کی چاہت میں انہیں بقیدہ تعلیم حاصل کرنے کی قربان نہیں دینی بڑی اکشے نے اپنے خوابوں کی منزل پانے کی کوشش میں صرف میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی اکشے کمار نے میٹرک کے بعد ممبئی کے گروہ نانک کالج میں داخلہ ضرور لیا مگر کبھی اپنے ڈگری مکمل نہیں کی اکشے کمار کالج چھوڑ کر مارشل آرٹس کی تربیت حاصل کرنے کے لیے بنکاک چلے گئے وطن واپسی پر کڑی جدو جہد کے بعد چوبیس سال کی عمر میں اکشے کمار نے سن انیس سو اکانوے میں اپنی فیلی فلم سونگت میں کام کیا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کالج نہ جانے کے باوجود بھی اکشے کمار ڈاکٹر کی ڈگری رکھتے ہیں حیران نہ ہو یہ اکشے کی قسمت ہے کہ بینہ کالج اور یونیسٹری گئے ہوئے انہیں ڈگری مل گئی اکشے کمار کی انڈیئر سینما کے لیے خدمات کے اطراف میں انہیں قنون کی ازازی ڈگری اتا کر دی لیکن اگر اکشے کمار کا پاکستان کے کئی ڈاکٹرز کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو پاکستان میں کئی ڈاکٹرز شعبیس کی دنیا میں نام بنا چکے ہیں مارڈل اور ادھاکار فہد مرزا نے کراچی کے مقبول میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی اور پھر پلاسٹک سرجن وہ بنے اور وہ لوگوں کے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرتے ہیں میڈیکل شعبے میں مہارت ساتھ کرنے کے بعد فہد مرزا نے دو ہزار ساتھ سے مارنے کا آغاز کیا ڈاکٹر فہد مرزا ادھاکاری میں بھی قسمت ازما چکے ہیں اور بطور سرجن بھی کام کر رہے ہیں بینر کو امی سٹار پرینکہ چوپڑا کو کون نہیں جانتا ستاراک برس کی عمر میں وہ میس ورل بن گئی جس کے بعد انہوں نے کبھی بھی کسی اسطلیمی ادارے کا رکھ نہیں کیا انڈیا اور امریکہ کے سکولوں میں پرینکہ نے ابتدائی تلیم حاصل کی تھی تاہم یہ بات بھی واضح نہیں ہے کہ پرینکہ نے میٹرٹ پاس کیا تھا یا نہیں تاہم پرینکہ خود یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ممبئی کے جیہند کالج میں داخلہ لیا تھا لیکن وہ کبھی کالج نہیں گئی اسی طرح سابق میس ورل شوریہ رائے بچن اپنے قاتل جلگوں سے سبب دیوانہ بنائے ہوئے ہیں تاہم شوریہ رائے بھی شو بیز انڈسٹری میں قدم جبانے کی چاہت میں انٹر میڈیٹ سے آگے تلیم حاصل نہ کر سکیں انہوں نے اس ویڈیو سے آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہے تو ہماری سوڈیو کو لائک کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنے بہت سارا خیال رکھیے تینکیو سو مچ ہماری چینلے ہماری چینلگ اسے ہلا سبت ہماری چینل ہماری چینل chin موسیقا